جھولی بھر کے بے عزتی کے علاوہ کچھ اور ملے اتنا چھوٹا تو میں نے اپنے آپ کو تب بھی نہیں محسوس کیا تھا جب اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مولا تھا کہ آلیا میری بیوی نہیں ہے یوسف اور مریم چودری شبیر کو آلیا کا پتہ بتانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اسے مار میڈالے تب بھی وہ آلیا کا پتہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ابنے بعد سن کر چودری شبیر کو غصہ بہت آتا ہے لیکن یہاں پر عثمان بیچ پچاؤ کروا کے چودری شبیر کو گھر لے آتا ہے وہاں پر چودری شبیر کافی پریشان نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات اس کے لئے ایک تازی آنے سے کم نہیں ہے کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ آلیا میری بیوی نہیں ہے لیکن اس کی ماں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے غصہ کی وجہ سے ہوئے اگر تم غصہ نہ کرتے ہو آج یہ حالات نہ ہوتے دوسری طرف آلیا کی بھابی کو بھی چودری شبیر سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہوتے اسے لگتا ہے کہ آلیا نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ لیکن اسے اصل حقائقہ بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا وہ آلیا کو جھوٹا ہی سمجھ رہی ہوتی ہے دوسری طرف مریم اور یوسف آلیا کو اپنی بیٹی انیتا کے پاس لاہور بھیج دیتے ہیں جہاں پر وہ مہد انیتا ان کی مدد کے لئے پوری طرح تیار ہوتی ہے اور وہ ان کے رہنے کے لئے ایک گھر کا بھی بندوبست کر لیتی ہے لیکن ابھی ان کے لئے مشکلات کم نہیں ہونے والی کیونکہ جیسے ہی وہ لاہور پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے یہاں پر ابراہیم کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ آلیا کہاں گئی ہے لیکن آلیا تو اس کے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے آلیا اور ابراہیم ان انیتا کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ انہیں ویلکم کرتی ہے اور ان کے رہنے کے لئے ایک گھر کا بھی بدوبست کر چکی ہوتی ہے لیکن چودری شبیر بھی ان کے پیچھے پڑ چکا ہوتا ہے اور وہ اسمان سے کہتا ہے کہ یوسف اور اس کی بیوی پر اچھی طرح نظر رکھ مجھے پتا ہے کہ وہی ان تک انہیں پہنچا سکتے ہیں